ہلو چرڈرن بیلکم ٹو اصائی ایڈوکیشن آج ہم کریں گے عربی اسی کی تیسری ڈلاس کے ہندی کی کتاب کا پانچ ماہ چیپٹر آؤ کھیلیں کھیل اس کا ہم کریں گے اب بیاسکار ہے اس کے ہم کریں گے پریشن اتر آئیے دیکھتے ہیں تو آپ کے یہ جو شبد رکھ دیئے گئے ہیں آپ ان کو اچھے سے سمجھ کر یاد کر لیجئے تو آپ کا پہلا شبد ہے حتہ تالی حتہ تالی کا مطلب ہوتا ہے تالیاں بجانا پکارا مطلب آواز دی پارک مطلب بگیچا دل مانے سمہو برتاکار مانے ہوتا ہے گول آ کر آؤٹ مانے کھیل سے باہر ہونا اور کوڑے کا مطلب ہوتا ہے کپڑے کا سوٹا اور پھر آپ کے جو شبد دیئے گئے ہیں ان کو آپ کو بول کر بتانا ہے کہ کیا لکھا ہے پہلا ہے بچے پھر ہے رسی پھر ہے برتاکار سنبھال چکر ہلکا پھر آپ کا پہلا پریشن ہے کہ کھیلنے کے لیے سب لوگ کہاں اکھٹے ہوئے تو کھیلنے کے لیے سب لوگ پارک میں اکھٹے ہوئے اگلا ہے ستولیا کے کھیل میں برتاکار پتھر کتنے ہوتے ہیں تو جو ستولیا کا کھیل ہوتا ہے اس میں برتاکار جو پتھر ہوتے ہیں ان کی گنتی کتنی ہوتی ہے ساتھ ہوتی ہے اگلا ہے کہ رسی کا کھیل کون کون کھیل رہے تھے تو جو رسی کا کھیل تھا وہ کون کون لوگ کھیل رہے تھے تو رسی کا کھیل رینا ممتہ راکیش بیمل یہ سب لوگ کھیل رہے تھے آپ کا اگلا پریشن ہے کہ رتستانوں کی پورتی کرے رتستان بھرنے ہیں تو رینا بولی میں تو آج کودوں گی تو رینا نے کیا کہا میں تو آج رسی کودوں گی بھے ہو گیا تو بھے آؤٹ ہو گیا بیمل گھر سے برتاکار پتھر لائیا تو بیمل گھر سے ساتھ برتاکار پتھر لائیا دیر تک چلتا رہا تو دیر تک کھیل چلتا رہا آپ کا اگلا پریشن ہے کہ ستولیا کا کھیل کیسے کھیلا جاتا ہے تو آپ کو بتانا ہے کہ جو ستولیا کا کھیل ہوتا ہے وہ کیسے کھیلتے ہیں تو جو ستولیا کا کھیل ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے سات برتاکار پتھر لیے جاتے ہیں تو ستولیا کے کھیل میں سات برتاکار پتھر ہوتے ہیں اور ان پتھروں کو ایک کے اوپر ایک جمع کر بیچ میں رکھ دیتے ہیں کوئی بھی اسطحان ہوتا ہے ماں پر ایک کے اوپر ایک یہ سات پتھر رکھ دیا جاتے ہیں پھر دو دل بنائے جاتے ہیں تو اس کھیل میں ایک دل جو گیند ہوتی ہے اس سے کیا کرتا ہے ستولیا گرا کر بھاگتا ہے پھر دوسرا دل پہلے دل کی کھلاریوں کو گیند مارتا ہے تو جو ستولیا گرانے والا دل ہوتا ہے وہ باپس ستولیا جماتا ہے جو پتھر ہوتے ہیں ساتھ ان کو دوبارہ صحیح سے لگاتا ہے لیکن گیند لگ جانے پر کیا ہوتا ہے جو کھلاری ہوتا ہے وہ آؤٹ سمجھا جاتا ہے تو گیند سے اپنا بچاپ کرتے ہوئے ستولیا جمانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح سے جلدی سے جو پتھر ہیں ان کو لگا دے دوبارہ تو وہ اس طرح سے آؤٹ ہونے سے بچ سکتا ہے آپ کا اگلا پریشن ہے کہ لڑکیاں کونسا کھیل کھیل لے لگی تو جو لڑکیاں ہیں وہ رسی کودنے کا جو کھیل تھا اس کو کھیل لے لگی اگلا ہے کہ سب نے مل کر کونسا کھیل کھیلا تو سب نے مل کر کورا والا جو کھیل ہوتا ہے کورے والا کھیل کھیلا اب کا جو اگلا پریشن ہے وہ ہے کورا ہے جما سنبھال بھائی پیچھے دیکھ مارکائی کیسے کھیلا جاتا ہے تو آپ کو بتانا ہے کہ جو یہ کھیل ہوتا ہے وہ کیسے کھیلتے ہیں جس میں کی بولتے ہیں کورا ہے سنبھال بھائی پیچھے دیکھ مارکائی تو یہ جو کھیل ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے سب ہی بچے جو ہوتے ہیں وہ گول گھیرا بنا کر بیٹھ جاتے ہیں پھر ایک جو بچہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے رمال کا جو کورا ہوتا ہے اس کو لے کر چلتا ہے تو رمال کا کورا بنایا جاتا ہے تو ایک بچہ اس کو لے کر چلتا ہے تو وہ اپنے ہاتھ میں اس کورے کو چھپا لیتا ہے اور جو گہرا ہوتا ہے اس کے باہر گھومنے لگتا ہے جو بچے بیٹھے ہوتے ہیں ان کے چاروں طرف پر گھومنے لگتا ہے اور وہ بولتا جاتا ہے کہ کورا ہے سنبھال بھائی پیچھے دیکھ مار کھائی تو کوئی بھی اگر پیچھے دیکھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے اس کورے سے اس کو مارتا ہے کہ اس کو پیچھے نہیں دیکھنا ہوتا لیکن جو بچے ہوتے ہیں وہ اپنے ہاتھ سے پیچھے دیکھ جو بچے ہوتے ہیں وہ ہاتھ لگا کر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کوریہ ہے وہ ان کے پیچھے تو نہیں گرا ہے پھر جو بچہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں کوریہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے چپکے سے کسی بچے کے پیچھے ڈال دیتا ہے اس کو اگر اس کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ اس کوریہ کو لے کر اس کے پیچھے بھاگتا ہے لیکن اگر پتہ نہیں چلتا تو جو ڈالتا ہے وہ پورا گولہ جو ہوتا ہے اس کو پار کر کے لب گھوم کر کے دوبارہ اس کے پاس آتا ہے اور پھر اس کورے کو اٹھا کر اس کو مارتا ہے تو جس کے پیچھے ڈالا جاتا ہے کورے وہ بھاگتا ہے تاکہ وہ کورے کی جو مار ہے اس سے بچ سکے اور پھر وہ گھومتا ہوا اپنی جگہ پر آ کر جس کے پیچھے ڈالا گیا ہے یہ وہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے تو اس طرح سے جو یہ کھیل ہے وہ چلتا رہتا ہے آپ کا اگلا پریشن ہے کہ راکیش کودنے لگا کودتے ہوئے اس کا پاؤں رسی سے چھو گیا یہاں راکیش شبد کے استان پر دوسری بار اس کا شبد جو ہے اس کا پلو ہوا ہے تو اسی پرکار سنگیہ کے استان پر کام آنے والے جو شبد ہوتے ہیں وہ سرونام کہلاتے ہیں راکیش کیا ہے سنگیہ ہے لیکن اس کے استان پر ہم نے کیا کہا اس کا تو یہ اس کا کیا ہوا سرونام ہو گیا تو جو شبد سنگیہ کے استان پر بولے جاتے ہیں وہ سرونام کہلاتے ہیں جیسے میں وہ ہے تم ہم اسی آدھار پر نیچے دیئے گئے شبدوں کو برگا انسار لکھو تو آپ کو بتانا ہے کہ اس میں سے کونسا سنگیا ہے کونسا سرونام ہے تو لینا جو ہے وہ کیا ہے سنگیا ہے وہ ہے سرونام ہے رسی سنگیا ہے سب سرونام ہے گیند سنگیا ہے میں تم سرونام ہے ستولیا سنگیا ہے پنکھا سنگیا ہے گائے سنگیا ہے بے سرونام ہے آپ کا اگلا اپریشن ہے مول شبد کے ساتھ نہ جوگنے سے اس کا کلیا روپ بن جاتا ہے جیسے دور سے کیا ہوا دورنا آپ بھی نملکت مول شبدوں میں نہ لگا کر شبدوں کے کلیا روپ بنائیں تو جیسے اس میں دیا ہے کھانا یہ ہو گیا کھانا اسی طرح لکھ دھن نا یہ ہو گیا لکھنا دیکھ دھن نا یہ ہو گیا دیکھنا کود دھن نا ہو گیا کود نا رکھ دھن نا کو رکھنا بھاگ دھن نا بھاگ نا ہس دھن نا ہس نا جما دھن نا جمانا آ دھن نا آنا جا دھن نا جانا آپ کا اگلا پریشنے کی پارٹ میں آئے کھیلوں کو کھیل کے کالانش میں کھیلیں تو یہ جو کھیل اس میں آئے ہیں وہ آپ کو کھیلنا ہے اور پھر ہے اپنے شکھک سے ان کھیلوں کے بارے میں چرچہ کریں تو آپ کے جو بھی شکھک یا شکھک ہیں ان سے پوچھیں کہ کون کون سے کھیل کھیلے جاتے ہیں اور کون کون سے کھیل ہوتے ہیں تو یہ تھے آپ کے اس چیپٹر کے پریشنتر بچوں آپ ان کو اچھے سے سمجھ کر یاد کر لیجے اور ہمارے چینل اسے ایڈیوکیشن کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر کرنا بالکل مت بھولا کر لیے تینکیو